اسلام علیکم ناظرین میں ہوں یوسف بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور دی وارڈ جب سے نیا سال شروع ہوئے تب سے پیشگوئیوں کا بازار گر میں ہر کوئی مستقبل بتانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کے نئے ایک ولی اللہ ہیں اور ان کی پیشگوئیوں کو دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہم آج کی ویڈیو میں نعمت اللہ شاہ و علی کی پیشگوئیوں کا ذکر کریں گے اور مزید یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے دوہزار پچیس میں پاکستان کے لیے کونسی پیشگوئی کر رکھی ہے ویڈیو سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں معزز دوستو آپ کا پورا اسم گرامی سید نور الدین نعمت اللہ ہے اور آپ پانچ میں امام کے واسطے سے حضرت علی المرتضی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی آپ نے مشہور صوفی بزرگ شیخ عبداللہ علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور سات برس تک ان کی خدمات میں مصروف رہے شاہ نعمت اللہ علی نے اپنے علم کشف سے فارسی شعروں پر مشتمل شعروں میں مغلیہ خاندان کے آنے والے دور اور حکمرانوں کے بارے میں پیشگوئیاں کی ہیں جو کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بلکل صحیح ثابت ہوئیں پاکستان کی متعلق پہلی پیشگوئی یہ ہے کہ بہت جلد پاکستان کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا اور ان کے ہاتھ کام چلانے والے آدمی آ جائیں گے اگر موجودہ دور کا جہزہ لیا جائے تو پاکستان میں کوئی ایسی غیر معمولی شخصیت یا دیانت دار سے حرزدان پیدا نہیں ہوا جس کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے قوم کے ہاتھ میں اگر کوئی کام چلانے والا آدمی آیا ہے تو وہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے اگر قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان بچایا آج اگر دشمن ہم پر حملے کی جرت نہیں کر رہا تو اس کی باہد وجہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بنایا ہوا وہ ایٹم بم ہے جس کی وجہ سے پاکستان دنیا کے 192 ممالک میں ساتھویں ایٹمی طاقت کے طور پر ابر آیا ہے اس پیشگوئی کو کچھ لوگ عمران خان سے بھی جوڑتے ہیں کہ 2030 میں عمران خان دوبارہ وزرعظم بن جائیں گے اور پھر پورے پاکستان کے نظام کو درست کر دیں گے جیسا کہ پیشگوئی میں ذکر کیا گیا ہے اسی طرح آپ کی ایک اور پیشگوئی کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کفار مسلمانوں کو تمہارا دین بتائیں گے اور یہ کافر مسلمانوں کو حج اور نماز سے روکیں گے آج غور کیا جائے تو پورا کفار اور یہودیت دین اسلام کی تشریح کرنے میں مصروف ہے یہاں تک کہ لبرر سیکولر لا دینی نکتہ نظر سے قرآن و سنت کی تفصیلی تشریح کرنے میں مصروف ہیں اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کا راستہ تر کر کے امن کی جانب آیا جائے سود کو معاشی ترقی کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزادی رائے کا فروغ کہا جا رہا ہے اور نظریہ پاکستان اور اسلامی کتب کو ترق کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کس طرح یہودیوں نے کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر مسلمانوں پر مختلف پبندیاں لگوائیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے آپ کس وقت مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں اور کس وقت آپ کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ موجودہ دور میں مسلمان ملکوں کو امریکی پبندیوں کا بھی سامنا ہے اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی مستقبل میں ایک اور پیشگوئی کرتے ہوئے کہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم اور جبر کا ذکر کرتے ہیں جس پر مسلمان صبر سے کام لیں گے لیکن پھر اگلے مرحلے میں ارب پہاڑوں بیابانوں سہراؤں سے مدد کے لیے نکل آئیں گے جبکہ چترال ننگا پربت اور چین کے ساتھ گلگیت اور طبت کا علاقہ مدان جنگ بن جائے گا اب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پروسرار پیشگوئیوں میں نیات سختی اور سنگینی اور خونی منظر پیش کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اس دوران درائے اٹک خون سے تین مرتبہ بھر کر جاری ہوگا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستانی فوج پاکستانی سراد کراس کر کے آزاد کشمیر کی طرف پیش قدمی کرے گی اس کے علاوہ نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی ایک اور پیشگوئی میں فرماتے ہیں تم یہ دیکھو گے کہ جب دنیا میں ہر طرف جنگ ہوگی تو اس وقت دنیا پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی اور وہ ہر مکاری اور بہانے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے نئے سے نئے طریقے تراش کریں گے اور تم پر ہر طرف سے حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں کے ملکوں کو ہیلے بہانوں سے قبضہ کرنا شروع کر دیں گے دنیا سے خیر خواہی ختم ہو جائے گی اور دنیا میں ایک نیا نظام تشکیل پائے گا جو سازش اور دھوکے پر مبنی ہوگا ہو چکا ہے ظاہری طور پر یہ نظام دنیا کے اقتصادی صورتحال سے تعلق رکھتا ہے لیکن نظام کو ایک ضبط حیات کے طور پر دنیا پر مسلط کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشر کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں میند کی گئی لوگوں کا پہناوہ، کھانے پینے کے اوقات، سونا، جاگنا، طرز رعائش، انسان کی ذاتی زندگی، تعلقات کی بنیاد اور کاروبار کے طور طریقے ان تمام باتوں میں لوگوں کو کھینچ کر اس نئے مذہب میں داخل کیا گیا ہے ڈاکٹر جان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک عالمی نظام جس کو ایک عالمی حکومت کنٹرول کر رہی ہوگی اس عالمی نظام کے وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فیخ اندان بچوں کی تداد پر پبندی ہوگی وہاں جنگ اور قید کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا یہاں تک کہ صرف ایک عرب نفوس رہ جائیں گے وہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے بلکہ صرف حاکم اور محکوم ہوں گے اس نظام میں تمام قوانین عدالتوں میں ایک جیسے ہوں گے جن پر عمل درامت ایک عالمی حکومت کی پولیس اور عالمی فوج کے ذریعے تمام ممالک پر ہوگا اور کسی طرح کی سردے نہیں ہوں گی بلکہ یہ نظام ایک فلائی ریاست کی بنیاد پر استوار ہوگا اور یہ وہی نظام ہے جس کی پیشگوئی حضرت نمط اللہ شاہ ولی نے آج سے آٹھ سو پچاس سال پہلے کر دی تھی آج ان کی ہر پیشنگوئی پوری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو ان تمام دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں ملتے ہیں نئی معلوماتی ویڈیو میں تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ